عالمی شورت یافتہ معروف فیشن ڈیزائنر علی زیشان نے انکشاف کیا ہے کہ کریئر کے آغاز میں کراچی کی فیشن انڈسٹری کے نامبر لوگوں نے انہیں بیزت کیا جس پر وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑے تھے علی زیشان نے حال ہی میں احمد علی بٹ کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے فیشن انڈسٹری سمیت کریئر کے دوران خود کو پیش آنے والی مشکلات پر بھی کھل کر بات کی علی زیشان نے بتایا کہ وہ لہور میں ایک ہی اور پہلے فیشن شو کے بعد ہی رات و رات بادشاہ بن گئے تھے اور انہیں کافی عزت اور پذیرائی ملی انہوں نے بتایا کہ لہور میں عزت اور شورت پانے کے بعد انہوں نے کراچی میں ہونے والے فیشن شو میں بھی اپنے ملبوسات دکھانے کا عظم کیا انہوں نے پہلی بار کراچی کے فیشن شو میں حصہ لیا لیکن ان کی حوصلہ افضائی کے وجہے ان کا حوصلہ ختم کیا علی زیشان کے مطابق فیشن ویک کے بعد ایک ہوتل میں کراچی کے فیشن انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگوں نے تقریب رکھی جہاں ایک ہی ٹیبل پر بڑے بڑے نام موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اس تقریب میں بہت سارے افراد موجود تھے جس میں سے وہ کچھ افراد کو جانتے تھے باقیوں سے ان کی دعا سلام نہیں تھی فیشن ڈیزائنر نے بتایا کہ اس تقریب میں ایک فیشن میکزین کے ایڈیٹر بھی موجود تھے جنہوں نے بیک سے میکزین نکالنے کے بعد انہیں مخاطب ہو کر بتایا کہ انہوں نے ان کے اوپر ریویو لکھا ہے ان کے مطابق انہوں نے مذکورہ میکزین کا تفسرہ پڑھا جس میں ان پر اس قدر تنقید کی گئی تھی کہ انہیں ایک طرح سے قتل کیا گیا تھا علی زیشان نے دعویٰ کیا کہ نہ صرف اس تقریب میں بلکہ کراچی کی فیشن انڈسٹری کے لوگوں نے انہیں زلیل کیا اور وہ تقریب سے اٹھ کر اپنی گاڑی میں آئے جہاں وہ دھاڑے مار مار کر روتے رہے کراچی فیشن انڈسٹری کے روائیوں پر بات کرتے ہوئے علی زیشان پوڈکاسٹ میں بھی رو پڑے اور کہا کہ انہیں اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے کراچی والوں سے لاہور سے آنے سے قبل اجازت نہیں مانگی تھی انہوں نے متعدد افراد کے نام بھی لیے اور کہا کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی کسی کے باپ کا نہیں سب کا ہے اور یہ فیشن عالمی ثقافات اور روائیوں کا حصہ ہے سینئر فیشن ڈیزائنر علی زیشان کی رونے کی اور کراچی والوں کی جانب سے زلیل کیے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس پر لوگوں نے تفسرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اظہارے ہمدردی بھی کیا